ریاست بھر میں کرونا ویرس کی وبا سے بدحال ہے عوام الناس پریشان ہے اور اس سلسلے میں کہ مجبور اس وبا سے متاثر لوگوں کی مدد کرنے امداد کرنے کے سلسلے میں وقبورٹ کی جانب سے چند اہم فیصلے لیا گئے ہیں اور ایک سرکلر بھی ریلیز کیا گیا ہے اس تعلق سے اس تعلق سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں کرناٹکا وقبورٹ کے چیئرمن ڈاکٹر محمد یوسف بتائیے سر یہ کیا اہم فیصلے لیے گئے ہیں اور کیا سرکلر ہے ابھی یہ رمضان مبارک میں جو اہم فیصلے جو لے گئے ہیں یہ سرکلر ریشی کیا ہوں یہ سرکلر کے اندر کیا ہے یہ وہ لیے رمضان ہے تو پورے جتنے بھی زلے کے کرناٹکا اسٹیٹ کے جتنے بھی زلے ہیں جتنے بڑے بڑے تنظیم سے ہیں وہ ان کا جو ڈیپوزٹ ہے جو ایکسٹرا ہمونٹ ہے اپنا آخر آخراجات خرج کر کے اپنا کانٹروپیشن دے کے جو بیالنس جو پڑھا ہوا ہے اس کے اندر بیس سے تیس پرسنٹ یہ رمضان مبارک میں یہ اچھا موقع ہے قوم کی مدد کرنے کے لیے اور گورنمنٹ کی بھی مدد کرنے کے لیے یہ کوئیٹ نیٹین آنے کے دیڑھ مہنے کے بعد بھی لوگوں کو بہت مشکلات ہو گئیں ایسی حالت میں بورڈ نے یہ عام فیصلہ لیا ہے کہ یہ مستقیم کو جو کمزور لوگ آئیں جو خریبی لوگ آئیں ان کے جو مساجد کے جو خریوں میں دو دور دور کے خریوں میں جی جگہ کے اوپر راشن نہیں ہے ان کو کھانا میڈیسن راشن جو بھی دینا ہے اس کہتا ہے وہ مہینہ کر سکتی اور ہمارے وفق آفیسز کو اطلاع دے سکتی انہوں ورک بورڈ کو اطلاع دے سکتی اسے ہمیں تھوڑا سو سمجھ کے ہمارے بیاننشیٹ میں بھی لے سکتی اور ہمارا کوئی افجیکشن نہیں رہی گا سر یہ جو 20-30% اماؤنٹ جمع کریں گے یہ ورک بورڈ میں جمع ہوگا نہیں ان کے پاس یہ ہے جو ان کے پاس ایکسٹرا اماؤنٹ ہے دپازٹ میں ہو یعنی تو سرپلس فنڈ ہو یا کرنٹ اکونڈ میں ہو وہ پیسہ 20-30% وہ استعمال کر سکتا ہے یہ کوئی نینٹین کو جو مستقل ہوگا ہی کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو فنڈ ہے 20-30% اوقافی املاق سے کلیکٹ کر کے ورک بورڈ میں یہ چیف مینسٹر ریلیف فنڈ میں جمع کیا جا رہا ہے کیا یہ سچ ہے نہیں 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 ایسا یہ چیف مینسٹر فنڈ میں نہیں یہ ذمہ دار ہے وہ جو بڑے بڑے ادھار ہیں کانادہ کا سٹیٹ کے اندر وہ ادھاروں کو یہاں دے چکے ہیں ہم انہوں نے یہ پاسہ استعمال کر کے خون کیلئے استعمال کرنا اور گورنمنٹ کی بھی مدد ہوگی خون کی مدد ہوگی اور یہ جو رمدان کا بہنا ہے یہ مبارک بہنا میں جو کچھ بھی جو وقت کو دے چکے ہیں ان کو بھی ان کے مغفرت کا ذرا ملیں گا گدیان سر یہ بتائیے کہ کچھ بڑے ادھاروں کو جو ہے وقف کی جانب سے سرکیولر گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ تیس لاکھ پچاس لاکھ روپے جمع کریں وقف بورڈ میں جو بعد میں چیف مینسٹر ریلیف فنڈ میں ٹرانسفر کیا جائے گا کیا یہ درست ہے کم از کم اپنی سرپلس آمدنے کا بیس پرسنٹیج اس کا ایک غریبوں میں مسکینوں میں مہتاجوں میں پڑوسیوں میں ان کو ضروری چیزوں کے لئے سرکیولر ہے دوسرا قسم کا یہ سرکلر ہے کہ جو بھی بہت بڑے ادھارے ہیں بہت بڑے ادھارے ہیں جن میں زیادہ سے زیادہ انکم آئے ان سے ہم نے اپیل کیا ہے کہ وہ سی ایم ریلیف فنڈ کے لئے کانٹریبوٹ کریں کیونکہ اس کے ذریعے ہم حکومت کو ایک ہماری طرف سے وقف بورڈ کی جانب سے کچھ مدد کر سکتے ہیں ان کو دے سکتے ہیں ان کے ہاتھ مضبوط کر سکتے ہیں اس سے ہم نے اپیل بھی کیا ہے تو انشاءاللہ شاید جتنا بھی ہمارے اس وقف انسٹیٹویسن کے جانب سے سی ایم ریلیف فنڈ کے جو بھی آ جائے گا انشاءاللہ ہم تمام امران اور چیرمن کی متحفہ کا رائے سے اس پر آگے کاروائی کی سر یہ وقف ایکٹ میں کیا کوئی پرویشن ہے کہ سی ایم ریلیف فنڈ یا اس طرح کے میں وقف کا پیسہ دیا جائے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں کہ وقف کا مطلب ہی ہے کہ it is for the pious purpose charitable purpose for religious purpose سو یہ چیزیں ہیں کہ ہم ایک noble cause کے لیے جو لوگوں کے بھلائی کیا جا رہا ہے اس کارے خیر میں وہ حکومت کا ساتھ دیں اس سلسلے میں ہم نے ان سے اپیل کیا کرونا ویرس کی وبا کے چلتے ہیں وقف بوٹ کے جانب سے دو اہم سرکلرز جاری کیا گئے ہیں ایک سرکلر یہ کہ اوقافی ادارے 20 سے 30% اپنا سرپلس اماؤنٹ خرچ کریں مجبوروں پر اور متاثرین پر اور ساتھ ہی کچھ بڑے ادارے جو وقف کے ہیں انہیں ایک خاص سرکلر بھیجا گیا ہے اس میں ان سے کہا گیا ہے کہ مخصوص رقم جو ہے وقف بوٹ میں جمع کی جائے جو پھر سی ایم چیف منسٹر ریلیف فنڈ میں جمع کی جائے گی کہ جو ریاست کی عوام ہیں جو مجبور ہے متاثر ہے ان کی امداد کی جا سکے رفیق جبار ای ٹی وی بھارت بنگلو